اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ وعحمن الرحیم اِنَّا لَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَا جَعَلَهَا لَكُمْ تَسْكِرَاتًا وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَعِيَةِ وَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَالدُّكَّةَ دَكَّةً فَالدُّكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَيُؤْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَالشَقَتِ السَّمَاوُ فَهِيَا يُؤْمَئِذٍ وَهِيَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشًا رَبِّكَ فَوْقُهُمْ يَؤْمَئِذٍ ثَمَانِيَا اللہمَّا صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ مُعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ الحاقہ جو قرار مجید کا سکسٹی نائن نمبر کے سورہ ہے اس کی آیات الیون سے لے کر سیولٹین تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر الیون کے ترجمہ یہ ہے کہ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی پس آبار کیا تاکہ اسے تمہارے لئے یادگار سبق اور سکھانے والا واقعہ بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں تفسیر صافیوں تفسیر مجموع بیان میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ مسلطہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے علی میں تمہیں اپنے قریب رکھوں اور تمہیں اپنے سے دور نہ کروں میں تمہیں تعلیم دیتا جاؤں گا اور تم اسے یاد رکھتے جاؤ گے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ تم میری ہر ہر بات یاد رکھو کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کتاب عیون الاخبار و غزہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن موسر غزہ علیہ مسلطہ السلام سے روایت ہے کہ جب یہ آئے تو پی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے علی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ تمہارے کان کو یاد رکھنے والا کان قرار دے پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے جو بات بھی سنی پہ کبھی اسے نہیں بھولا اور کافی تفاصی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور جب یہ آیت اتری یہ کافی میں لکھا ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا آئے علی یہ تمہارا کان ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تفسیر کا بھی کوئی تفعیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ وہ کان نہیں ہیں جو سنی انسنی کر دیں مراد ایسے لوگ ہیں جو حقیقتوں اور سچائیوں کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر یاد رکھتے ہیں اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انسنی کرنے کا انجام کس قدر ہولناک ہوتا ہے آیت نمبر یہ ہے وہ دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا نظام بلکل سست ہو جائے گا آیت نمبر سنجن کا ترجمہ یہ ہے اور فرشتے آسمان کے چاروں طرف ہوں گے اور وہ دن تمہارے پالنے والے مالک کے تخت سلطنت کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ جو ہے کہ آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ یوں تو حاملانِ عرش چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے دن عرشِ الہی اور عدلِ الہی کے عظمت شان بان دکھانے کے لیے چار فرشتے اور بڑھا دی جائیں گے لیکن حضرت ابن عباس نے فرمائے کہ آٹھ فرشتوں سے مراد فرشتوں کی آٹھ صفے ہیں عرشِ الہی کو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کی کل تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے یہ تفسیر ابن عباس نے لکھا ہے تفسیر مجموع بیان میں ہے کہ یہ مسلم ہے کہ عرش پر خدا من دعالم بیٹھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ عرشِ الہی خدا من دعالم کی خاص تجلیات اور جلال و کمال اور نور خاص کا ایک مظہر ہے خاص کا عدلِ الہی اور حکومتِ الہیہ کا تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ عرشِ الہی میں جو وزن ہوگا وہ خدا کی ذات کا نہ ہوگا بلکہ عدل نور خاص اور حیبت و جلالِ الہی کی وجہ سے ہوگا کیونکہ قیامت کے دن خدا من دعالم کی شان جبروتی کا کامل ظہور ہوگا مگر اس کی حقیقت کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اسی چیز کو بعض مفسرین نے خدا کا دیدار قرار دیا ہے غرض یہ آیت متشابہات میں سے ہے کیونکہ اس کے معنی متعین کرنا ناممکن ہے ہم یہ بات پوری طرح نہیں جان سکتے کہ عرشِ الہی کیا چیز ہے اور نہ اس کو فرشتوں کا اٹھانا ہم سمجھ سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیت میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ عرش پر علمیہ تشریف فرماؤں گے کیونکہ خدا کی ذات جسم و جسمانیت جہد اور مقام سے عرفہ و اعلا ہے اس لئے ہم بس اس آیت سے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ساری حکومت اور اختیارات صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہوں گے اسی بات کو سمجھانے کے لئے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو ہماری دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں سمجھانے کے لئے وہی استلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں جو ہماری زبان میں سلطنت کے لئے لازمی ہوتی ہیں کیونکہ انسانی ذہن اس قسم کے نقشے اور استلاحوں کی مدد سے خدا کی کائناتِ عالم پر سلطنت کو سمجھ سکتا ہے یہ سارے الفاظ اللہ کی سلطنت کو سمجھانے اور ہمارے ذہن سے قریب تر کرنے کے لئے استعمال کیے گئے ہیں اس کو بالکل این لفظی معلومیں لینا ٹھیک نہیں ہوگا یہ تفسیر کبیر میں تفسیر مجموع بیان میں تفعیم القرآن میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت چار افراد ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت اور قیامت کے دن چار افراد کو اور بڑھا دیا جائے گا اور وہ آٹھ ہو جائیں گے یہ تفسیر اہلِ بیعت میں لکھا ہے جو تفسیر علی بن ابراہیم ہے اور تفسیر مجموع بیان میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کو اٹھانے والے چار اولین میں سے ہوں گے اور چار آخرین میں سے ہوں گے اولین میں سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ وسلم ہوں گے اور آخرین میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، حسن اور حسین علیہ السلام ہوں گے اور تفسیر نورستقالین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حاملین عرش سے مراد علم خدا کے متحمل ہیں ان آٹھ میں سے چار تو ہم آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں اور چار پچھلوں میں سے ہیں جنہیں خدا چاہے اور اسی تفسیر نورستقالین کی جل پانچ میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حاملین عرش علماء اور دانشمند ہیں جنہیں خدا اندعالم نے اپنے علم کی تعلیم دی ہے تفسیر نورستقالین میں لکھا ہے کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش الہی سے مراد اللہ کا علم و قدرت ہے پس جو انسان اور فرشتے جتنا زیادہ علم و قدرت رکھتے ہوں گے اتنا ہی وہ عرش کا زیادہ حصہ اٹھائے ہوئے ہوں گے معلوم ہوا کہ عرش الہی بادشاہوں جیسا تخت و سلطنت نہیں ہے بلکہ علم الہی اور قدرت الہی ہے خدا اندعالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست و دعا ہونا چاہیے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں اور بار سے قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ